ویلکم ٹو بینگور اکبار مئی آپ کے ساتھ اشفا خیمت صدیقی دو ہزار تیس کے جو کرنا ٹکا کے جنرل الیکشن سنے والے صرف چھ ساتھ مہنے ہیں جی ڈی ایس پارٹی پوری تیاری کرے میجن ون ٹو تی کے نام سے اور ساتھ ساتھ کرنا ٹکا کے لئے ایک منیفیسٹو بھی تیارتی جس کو پنچار اتنا کار اکرامہ کہا جاتا ہے یہ کئی سے جیتے گی اختیار میں کئی سے آئے گی اس بارے میں بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہے نیشنل جنرل سیکلیٹی آج جنرل سیکلیر محمد زف اللہ خان ان سے بات کرتے ہیں سر ویلکم بیک تو بینگور اکبار ونس اگین دو ہزار اٹرا کے الیکشن کے ریزلٹ کی بات کرے تو پائر سلپ ہوا صدرہ مئیہ کا نو بال بول کیا موقع کا فائدہ اٹھا کمار سامی نے چھکا مارا تھرٹی سکس امیل لگے زد سی ام من گئے اس بار وہ غلطی نہ صدرہ امیہ کرے گے نہ ہی ڈکے شکمار کریں گے راستہ کیا ہے ایڈان صدر تک پہنچنے کا راستہ صاف ہے یہ اپینین پبلک دیتی ہے ووٹرز کرتے ہیں ووٹرز ایک طریقے سے تھکی بھی ایک پارٹی ان کے آگے ہے یہ چکریال پارٹی جو کہ عوام جس سے کچھ پیدا نہیں ہے امید ہی نہیں اس پارٹی سے ایک پارٹی وہ آگی ہے ان دونوں کی بیش پر درمیانی لازتا اگر کوئی عوام کے پاس ہے تو دنگاگر ہے اس کے لئے اور کیا ہو سکتا ہے اور ہم لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں گھرون لیول پر کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی ابھی ہماری میڈرشک میں پورا ری شفل کیا گیا ہے ہمارے سی امی براہیم صاحب کو پارٹی پرسنٹ بنا گیا ہے یہ سب دور اندیشی کا خیال رکھتے ہوئے کہ سارے ردوں کو کل آ رہے ہیں پارٹی میں تو زائرے پارٹی میں جب ردوں کو کل آئے گا تو اس کا انجام بھی سامنے نکل آئے گا وہ بیٹھتر ہی ہوئے گا میں ہم نہیں سکتا ہے سر اگر کمیونٹیز کی بات کریں پرٹکللی مائنورٹی کمیونٹی کے بات کریں آج تک بھی مجورٹی ان انڈیا جو مائنورٹیز کا جو ساتھ ہے وہ اندرہ گاندی کے ہاتھ کے ساتھ اس انڈرہ گاندی کے ہاتھ میں آپ چارے کا بینڈا کیسے دیں گے اس غلط فہمی کا شکار یہ خوم کب تک ہوئے گی ہو گیا نا دیکھ لیا نا 1947 سے اسٹوری اپا اپن کروں میں 1948 میں کیا ہوا تھا آج نام لے کے رہے تھے ہماری خوم رسس 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 بینڈ لگا گیا تھا تو اس کو ہاتھ چوڑا کس نے کان سے شروعات کروں میں لنبی داستان ہے میرا موں نہ کھلا ہے آج بھی وقت ہے میری خوم کو جاگنے کی ضرورت ہے کیوں ممتا بینر جی کیوں کل سا جن ہے ویس بینگل کے مسلمانوں نے کہا میں کہا کس طریقے سے پیشاتے مسلمان کہا کے وہ کافہ کرنا رکھا جائے مسلمان سمجھتے ہیں لیکن وقت کا انتظار کر رہے ہیں وقت آئے گا تو انشاءاللہ امید رکھتا ہوں میری قوم سے کہ برابر جواب دیں گے جو بھرم میں جیلے ہیں نا یہ لوگ ان لوگ کو اسی بھرم میں ان کا انجام کیا ہونے والا آپ لوگ دیکھنا جیسی کے چار پانچ اسٹیٹ میں اب تک جو ہوا وہی انجام ان کا کرناڑکا میں بھی ہونے والا سر اس دیش کے سب سے ایمپورٹنٹ ڈیولپنٹ چار دن سے ہم دیکھ رہے ہیں پہلی بار آزاد بھارت کے بعد پاپولر فنڈ آف اینڈیا پر ایک بڑا ریڈ ہوا ہے سائکڑوں لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے الزامن پہ لگایا جا رہا ہے دیش درو کا منی لانڈرنگ کے ذریعے سے ٹریرر فنڈنگ کو لانے کا کانگریس نے تو ڈیریکٹلی کا یمپورٹنٹ نے کا ہے محمد نلپورٹن نے کا کہ ان کو بیان کر دینا چاہیے بجنگل کے ساتھ جیڈیس پارٹی کا سٹینڈ کیا ہے جہاں تک اگر آپ میرا پسنل اپنین مانتے ہیں تو میں بولوں گا کہ کینڈر سرکار کی ایک سازش ہے کہ جو اندھ بکتے جو مسلمانوں کے خلاف ہیں اور اسلام کے خلاف ہیں ان کی جو آواز بھلند ہو رہی تھی کہ اس کو بین کرو اس کو بین کرو مدرسے بین کرو فلانہ بین کرو تو وہ بینڈ کے لئے آئی واش کیا گیا ہے بجنگل والوں کو آریسوس والوں کو آئی واش کے لئے یہ آپریشن کیا گیا ہے کنڈر سرکار کا لکھ کے رکھو تم لوگ ان کے اوپر کوئی UAPA کانون لگنے والا نہیں ہے اس کے پر کوئی ایکشن ہونے والا نہیں ہے کیونکہ اسی آئی واش ہے بس یہ آئی واش ہو کے یہ لوگ سب کلیر ہو کے ہو جائیں گے اور ای بات پارٹی کے تالوک سے بولنا ہے تو دو رہی اس آزاد دیش میں ہر کسی کو اپنی پارٹی چلانے کہا دی کار ہے ہر کسی کو اپنا سنگٹن چلانے کہا دی کار ہے چلانے تو اگر وہ نے غلط کیے ہیں تو وہ لوگ سزا کے حق دار ہیں اگر وہ غلط نہیں ہے تو معافی کے حق دار ہیں وقت کا انتظار کریں اور ریزلٹ دیکھیں آخری اور ایمپورٹنٹ سوال سر جب آپ نے کئی دن پہلے ہی ایک آواز لگائی تھی علماء اکرام کو پولٹیس کے سنٹر سٹیج میں آنے کی کیا آپ کے طرف سے کوئی ملاقاتیں ہوئی کوئی پروگرس ہوا کچھ ریزلٹ نظر آرہا آپ کو دیکھیں کئی دن تو میں خودی غیرہ دار ہونے کی وجہ سے میں کسی پہ حضام نہیں کرنا چاہتا اور کسی کو بلن نہیں کرنا چاہتا میری امید آخری وقت تک تھی اور رہے گی میں یہی امید کروں گا کہ انشاءاللہ و تاللہ علماء اکرام سارے جماعت یعنی سارے پارٹیوں کو لیڈروں کو بلا کے بلا کے بات کریں گے ایک رائے مشورہ کر کے ایک اچھا پریزنٹیشن دیں گے اور ایک اچھا لیڈرشپ سٹیٹ کی دیں گے جو انہیں علماء اکرام سے آئے یہ تھی ہمارے ساتھ نیشنل جنگرل سیکریٹری آف جے ایڈی ایس محمد افرالا کان صاحب ان کے خیالات کو آپ نے سنا بخیاء خبروں کے لئے جوڑے رہے بندور اکبر کے ساتھ میں ہوں آپ کے ساتھ اچھفاق ہے سیدھی محمد افرالا کان صاحب محمد افرالا کان صاحب افرالا کان صاحب